ہر شو کریب اس لئے اسے ہر شو کہا جاتا ہے ہر شو جو ہے بہت زیادہ پرانا ہے یہ ڈینوس آر سے بھی بہت زیادہ پرانا ہے انشیٹ ہے بہت زیادہ انشیٹ ہے ٹھیک ہے جو ڈینوس آر تھی وہ 265 ملین جیئرز اگو پائی جاتی تھی اور جو ہر شو کریب ہے یہ 300 ملین جیئرز اوڑ ہے ٹھیک ہے نا تو ہر شو کریب کے اگر ہم برہ میں یہ بات کریں کہ جو اس کا انٹرنل سٹرکچر کی بیس پر اگر اس کی ہم ریزمبلنس کی بات کریں کہ موجودہ جو کہ چیزیں موجود ہیں ان کے ساتھ یہ کیس کے ساتھ ریزمبل کرتا ہے اپنے انٹرنل سٹرکچر کی بیس پر ٹھیک ہے نا انٹرنل سٹرکچر کی بیس پر یہ سپیڈر سے مشابت رکھتا ہے یہ سکارپیان سے مشابت رکھتا ہے جو کہ آر تھوپوڑا آر تھوپوڑا گروپ سے بلانگ کرتے ہیں جن کی باڈی سیگمنٹڈ ہوتی ہیں ٹھیک ہے نا آر تھوپوڑا میں اور بھی ہے جیسے آپ دیکھ لیں شرمپ بھی آ جاتا ہے آر تھوپوڑا میں تو اس کے بہت سے ممبرز ہیں آر تھوپوڑا کی اگر ہم اس کے بات کریں سٹرکچر کی بات کریں تو اس کے نہ ٹیتھ ہوتے ہیں نہ اس میں جاز ہوتے ہیں اگر آپ اس کی شکل و صورت کو دیکھیں تو یہ زیادہ دینجرس لگے گا آپ کو بہت زیادہ کہ یہ کوئی سٹنگنگ وغیرہ یا کوئی زہریلہ بہت زیادہ لیکن نہیں یہ گلات ہے اس کے بارے میں یہ نہ کوئی زہریلہ دینجرس وغیرہ نہیں ہوتا اس میں وینو وغیرہ نہیں ہوتی ٹھیک ہے نا اگر آپ سوچیں گے کہ نہ اس کے ٹیتھ ہیں نہ جاز وغیرہ تو یہ کس فوڈ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کون سی چیز کھاتا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ جو ہوتا ہے نا یہ الجی پر ڈیپینڈ کرتا ہے فوڈ کے لیے الجی پر ڈیپینڈ کرتا ہے ٹھیک ہے نا اس میں کوئی دانت وغیرہ نہیں ہوتا ہے اس کے جو ٹانگیں وغیرہ ہوتی ہیں اس کی لیکز وغیرہ جو ہوتی ہیں ان میں سکیلز موجود ہوتے ہیں سکیل کے ذریعے سے یہ خورا کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تبدیل کرتا ہے تبدیل کرنے کے بعد وہ مو میں لے جاتا ہے ٹھیک ہے نا اس کے ذریعے سے یہ مو میں لے جاتا ہے تو یہ کریپی ہے کریپی اس لیے کریپی کا مطلب ہوتا ہے کہ رینگنے والا ہے یہ ہے نہیں یہ جیسے چلتا ہے ان زمین پر کیونکہ اس کے ٹانگو کی لینگت جو ہے نا وہ کم ہوتی ہے یہ کم ہے اسی وجہ سے یہ اسے کریپی کنسیڈر کیا جاتا ہے سمجھا جاتا ہے لیکن یہ کریپی ہے نہیں اس کی ٹیل کے برے میں دیکھیں تو یہ اس کی ٹیل بہت زیادہ ڈراؤنی لگتی ہے ٹیل کے وجہ سے یہ بہت زیادہ ڈراؤنی لگتا ہے اگر آپ اسے الٹا کریں تو یہ بہت زیادہ خوفناک لگتا ہے یہ خوفناک لگتا ہے لیکن یہ نہیں ہوتا اس کی ٹیل کو وہ صرف اس لئے یوز کرتا ہے کہ جب یہ اس کا باڈی بیلنس بگڑتا ہے باڈی بیلنس بگڑنے کے ساتھ جب یہ الٹا ہو جاتا ہے یا لہر یا ٹائڈ وغیرہ کی وجہ سے پریشر کی وجہ سے جب یہ الٹا ہو جاتا ہے تو اسی اپنی ٹیل کے سہارے پر ٹیل کے سہارے پر دوبارے یہ اپنی صحیح شکل میں دوبارہ یہ کھڑا ہوتا ہے دوبارہ یہ اوہر ہو جاتا ہے الٹ جاتا ہے تو اس کی وجہ سے اگر ہم بات کریں کہ کیسے ایڈیا پر پائے جاتا ہے وہ کونسی فانڈنگ ایڈیا ہے جہاں پر یہ پائے جاتا ہے تو ہارشو کریپ یہ بہرے اکینوس میں پائے جاتا ہے بہرے ہند میں پائے جاتا ہے یہ عام طور پر رات کے واقتی جب بہت زیادہ بڑی سمندر میں ٹائڈز پیدا ہوتی ہیں تو اس کے دوران ہی یہ دکھائی دیتا ہے موسٹلی لیکن دن کے طور پر بھی اسے دکھا جا سکتا ہے یہ نہیں ہے کہ بس رات کے وقت لیکن موسٹلی یہ رات کے طور پر رات کے ہی وقت دکھائی دیتا ہے رات کے وقت اس لئے دکھائی دیتا ہے ریڈ ٹائڈز آپ کو پتا ہے کہ یہ ٹائڈز جو پیدا ہوتی ہیں یہ ٹائڈز رات کے وقت ہی پیدا ہوتی ہیں کہ مونز کی اٹریکشن کے وجہ سے یہ پیدا ہوتی ہے مونز کی اٹریکشن کے وجہ سے سمندر میں بہت زیادہ بڑی بڑی ٹائڈز پیدا ہوتی ہیں ہر شو کریب کی اگر ایک آنمے کی امپارٹنس ایک آنمے کا اگر امپارٹنس کوئی بھی پوچھ سکتا ہے کہ یہ ہر شو کریب کیوں اتنا بہت زیادہ اہم ہے تو اس کی امپارٹنس وغیرہ کے بارے میں پاتھ کہہ جائیں جو اس کا بلڈ ہوتا ہے بہت زیادہ important رکھتا ہے بہت زیادہ expensive ہوتا ہے اس کے blood کا جو color ہوتا ہے وہ blue color ہوتا ہے اس کے blood کا color blue اس لیے آتا ہے کیونکہ اس میں copper پائی جاتی ہے انسان کا جو blood کا color ہے وہ red ہوتا ہے کیونکہ اس میں iron پائی جاتی ہے تو اس کا blood اتنا زیادہ expensive ہی ہے in 1956 census discovered سینسدان نے یہ دریافت کیا کہ ہارشو کریب کا جو blood ہے ہارشو کریب کا جو blood ہے وہ operation وغیرہ کے جو apparatus ہوتے ہیں ان پر بیکٹیریا اور toxin things کی indication کرتا ہے ان چیزوں کی indication کرتا ہے کیونکہ جب پہلے wars یا جنگیں وغیرہ ہوتی تھی تو اس کے دوران جو قیدی وغیرہ ہوتے تھے جو سپائی وغیرہ ہوتے تھے تو جب وہ زخمی ہو جاتے تھے تو ان کے لئے جو apparatus استعمال کیا جاتے تھے وہ سب کے لئے same apparatus استعمال کیا جاتے تھے ٹھیک ہے نا تو وہ ان کی کوئی sterilization وغیرہ نہیں تھی ان کی sterilization کوئی sterilization وغیرہ کوئی process نہیں تھا تو sterilization کا کوئی process نہیں تھا تو اس کی وجہ سے وہ جراسیم ان کے جسم میں بہت زیادہ سرائیت کر جاتے تھے ان کی وجہ سے انہیں بہت زیادہ نقصان ہوتا تھا ٹھیک ہے انہیں بہت زیادہ نقصان ان کی death ہو جاتی تھی اسی وجہ سے تو اگر ہاتھ شکر ہے کہ اگر ہم extent کے بارے میں بات کریں extent کے بارے میں کہ کیوں یہ extent ہو رہے ہیں extent ہوئے نہیں ہیں ہو رہے ہیں تو environmental جو change ہیں یہ بہت زیادہ perfect cause کرتے ہیں ان کے extension کی ایک وجہ یہ ہے ان کو food کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے ایشیا میں جاپان وغیرہ ایشیا کنٹری میں انہیں استعمال کیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو fish کے food کے طور پر بھی اسے استعمال کیا جاتا ہے اور ان کے جو eggs ہوتے ہیں جو سمندری birds ہوتے ہیں ان کے eggs پر feed کرتے ہیں جب سمندری birds ان کے eggs پر feed کرتے ہیں ان کے eggs جب hatch ہی نہیں ہوں گے تو hatch ہی نہیں ہوگی ان کی تعداد کیسے بڑھے گی ٹھیک ہے تو یہ بھی ان کے extent کی ایک وجہ ہے تو ہارشو کریب کے اور ہیبیٹیٹ لاس کی وجہ سے جب ان کا مسکن ہی نہیں رہتا ان کے رہنے کی جگہ بھی نہیں موجود ہوتی باقی رہتی تو یہ بھی ان کے ایکسٹینٹ کی وجہ بنتی ہے تو ان کے اگر بات کریں تو ایکسٹینٹ سی پیشیز کے اگر ہم بات کریں تو ان کے ایکسٹینٹ سی پیشیز میں اٹلینٹیک ہارشو کریب جو ہے وہ ایکسٹینٹ ہو چکا ہے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ دوبارہ نیکسٹ انٹرسٹنگ لیکچر کے ساتھ ملے گے خدا حافظ